السلام علیکم تو کیا حال ہیں آپ سب لوگ کے امید ہے کہ آپ سب لوگ بلکل خیریت سے ہوں گے میں بھی الحمدلہ بلکل خیریت سے ہوں تو بھائی فائنلی آج وہ دن میں آپ لوگ لیے لیا ہوں جس طرح میں نے آپ لوگے کو اپنا پورا ویلوگنگ کا سیٹ اپ دکھانا ہے تو آج کا دن جو ہے وہ ہم پارک میں بھی بیٹھتا ہوں بیگ میرے پاس ہے یہ دیکھو بھائی بیگ میرے پاس ہے اور پورا ویلوگنگ کا سیٹ اپ میں آپ لوگوں دکھاؤں گا کس طرح میں ویلوگنگ شوٹ کرنا جاتا ہوں کون کون سے کیمرے کون کون سے ایکسسریز کون کون سے مائک کیا کے چیزیں بائیک کا ماؤنٹ اور یہ سب چیزیں میں آپ کو شو کرنے والا ہوں بہترین قسم کی تو ویڈیو کو اینڈ تک دیکھنا اور جو جو لوگ جو ہے نئی شوٹیوب کا چینل جن کو میں سٹارٹ کیا ہے تو ان لوگ کے لیے بھی ایک آخر میں سبق آموز بات کروں گا جس میں بتاؤں گا کہ وہ کس طرح اپنے چینل کو سٹارٹ کریں اور کس طرح جو ہے وہ اپنے چینل کو گرو کریں تو یہ والی جگہ دوپ میں سے یہ والی جگہ بہتر ہے یا بیڑی آگا چلے بائی چا جی یہ دیکھو سب سے پہلے تو میں آپ لوگ کو بیگ دکھا دوں بھائی یہ والے قسم کا بیگ ہے یہ میں نے آن لائن ہی منگبایا تھا وارٹر پروف دس پروف اور یہ پورا بیگ جو بہترین قسم کا ون شولڈر جیسے کہتے ہیں ون شولڈر بھی ہو جائے گا تو یہ اس طریقے کا بیگ ہے اندر پاور بینگ لگا کے جو ہے وہ آپ یہاں سے بہار کیبل نکال کے بہار کوئی بھی چیز چارج بھی کر سکتے ہو ایک زیب یہ ہے ایک زیب یہ ہے اور یہ پورا بیگ آ گیا اچھا اس میں پاسورڈ لگا بہتا ہے تو چابیاں اس طرح لاغ اس میں بلٹ ان لاغ ہے نا یہ کھل گیا اس کی چابیاں اب چابیاں بولنا ہوں سوری تو یہ بیگ ہوں کھولنے آ رہے ہیں ایک ایک کر کے چیزیں نکالنا شرو کروں گا یہاں پہ لگاتا رہوں گا اور آپ لوگوں دکھاتا رہوں گا اور والیٹ آ گیا والیٹ کو تو سائیڈ پر رکھ لو والیٹ سائیڈ پر رکھی دیا اس کے بعد سب سے پہلے تو میں کوئی دکھا دوں بھائی ویلوگنگ کے سیٹ اپ کے لیے جو سب سے زیادہ امپورٹنٹ چیز ہوتی ہے وہ نام پڑھ کے بہت سے لوگ تو سمجھ ہی گئے ہوں گے کہ یہ کیا چیز ہے سب سے زیادہ امپورٹنٹ کسی کے پاس کچھ ہو یا نہیں ہو سب سے پہلے یہ چیز ہونا بہت ضروری ہے اور اس کے بغیر ویڈیو بیکار ہے کوئی فائدہ ہی نہیں اس ویڈیو کا تو یہ چیز آپ لوگ بویا کا مائک مائک ہونا بہت ضروری ہے لیکن بویا جو ہے نا بویا اس میں نمبر ون کالیٹی ہوتی ہے مائک کے لحاظ اچھا بہت دیکھو کہ کتنی تیز ہوا چل رہی ہے پتوں سے پیڑوں سے پودوں سے تم لوگ انتازہ لگا سکتے ہو لیکن آپ کو ونڈ جو ہے نوائز بلکل بھی نہیں آئے گی نوائز کنسلیشن اس میں آٹومیٹک ہے اور بڑا بیٹرین قسم پہ بھی آپ کو ساؤنڈ مل رہی ہوگی بلکل کلیر ان کٹ ساؤنڈ ہوگی اسے کہتے ہیں تو وہ ایک پیچھے سے ہوا کی آواز آنا یہ نورمل مائک میں جو کیمرے کے اندر جو مائک ہوتے ہیں اس کے اندر تو آتی آتی ہے تو یہ اب آپ سیٹ اپ چیک کرو کہ یہ ایک سیٹ اپ بہت ضروری سیٹ اپ ہے اب یہ دیکھو میں نے ایک اس میں سے وہ لگایا وہی ٹائپ سیو لگایا وہی اس میں رکھ دی ہے اس کی چارجنگ کی تو کیا ہی بات ہے میں نے ابھی تک لیا ہے مجھے تقریباً دس دن ہو گئے اور دس دن سے میں نے اس کو ایک دفعہ بھی چارج نہیں کر رہا ہے اس کے اندر خودی چارجنگ اس کی بہت زبردست چارجنگ ہے کیونکہ مائک کتنا استعمال ہوتا بھی نہیں ہے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ خالی ویلوگ کے درمیان میں یوز ہے تو بلکل بے پروہ ہو جاؤ اور بھائی کہ کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے بیٹری کا تو کیا آپ بھولو یار کہ میں موبائل بھی چارج کروں پھر میں مائک بھی چارج کروں تو یہ لمبی کہانی ہے ایسا نہیں ہے اس میں چارجنگ کا کوئی ایشو نہیں ہے آپ کا ہفتہ دس دن تو یہ ایسی نکال دے کا کوئی ایشو ہی نہیں ہو مائک میں لگا رہے ہیں تاکہ آپ کو آواز جو ہے وہ کلیر رہے یہ دیکھو اچھے یہ ڈوال مائک ہے اس کے ساتھ تو آپ جس کا کسی کا انٹریو لے رہے ہو کوئی پاڈک کس کرنا چاہو تو وہ بھی اس میں ہو سکتی یہاں پہ فائدار لگ جاتا ہے یہ والا نا یہاں پہ وہ پورا فکس ہو جاتا ہے کہ نکلتا بھی نہیں ہے نہ گرتا یہ اس کے ایک دیکھو اس کی پین بھی اچھی سی خوبصورت سی بہترینڈ کمپنی ہے بہت زیادہ اس کی کالیٹی ہے اس کے ساتھ یہ چیک کرو باکس چیک کریں آپ کتنا باکس کتنا خوبصورت ہے اس کے پیچے اگر کوئی موڈل لکھا ہو اس کا بایا لنک کہلاتا ہے یہ بایا لنک سی سی بیٹری اس میں دیکھیں ایک ہزار ایمیج بیٹری ہے 3.7 اور پتہ نہیں کیا کیا لکھا ہے انپوٹ 5 وارڈ ہے میڈ ان چائنا ہے ٹھیک ہے یہ اس کا خوبصورت سا جو ہے اندر سے ہی نکلتا ہے جس کے اندر آپ اپنے مائک وغیرہ رکھ سکتے ہیں چلو بھئی جی نیکس چیز اب ہم نکالنے والے ہیں کیا نکالیں گے بھائی یہ تو دیکھ لو یہ وہ ہے یہ کریم نہیں ہے یہ ہن سینیٹائزر ہے ٹھیک ہے اچھا دوسری چیز جو ہے وہ نیکس میں آپ کو نکال کے ہاں بھائی یہ بہت ضروری ہے آپ کو اپنا ڈیٹا محفوظ رکھنے کے لیے یہ میرے پاس پورٹیبل ڈیوائس ہے اور یہ کتنے ٹی بی کی ہے اس پر لکھا ہوگا یہ ون ٹی بی کی ہے ٹھیک ہے تو ون ٹی بی کی پورٹیبل ڈیوائس ہے سی گیٹ والوں کی ہے اس کے اندر می آپ کی کیونکہ ون ٹی بی کا مطلب کیا ہوتا ہے ون ٹی بی کا مطلب ایک ہزار جی بی ہے ایک ہزار جی بی میں آپ کا پورا ڈیٹا اس میں سیو رہتا ہے تو یہ ایک یہ ڈیوائس بھی جو رکھنا چاہے جو کہ ڈیلی بلوگنگ کریں تو بھائی ڈیٹا آپ کے پاس آپ کا ہونا چاہیے نیکس چیز ہے بیک کے اندر نیکس چیز بیک کے اندر یہ کیا چیز ہوتی ہے یہ آئی فون والے ہی سمجھیں گے یہ آئی فون کا پاور پیک ہے اور بیٹری ہیلتھ جو ہے نا آئی فون والے سمجھتے ہیں کہ بیٹری ہیلتھ کا کتنا ایشو رہتا ہے آئی فون کے اندر جہاں بیٹری ہیلتھ گری وہ آئی فون کی ویلیو گر جاتی ہے تو یہ پاور موبائل کے پیچھے ایسے دیکھو یہ چھپک جاتا ہے موبائل کے پیچھے چھپکتا ہے اور یہ اس کے اندر جو بیٹری ہے وہ یوز ہوتی ہے یہ پاور بینک نہیں کہلاتا یہ کہلاتا ہے کہ یہ آپ کی بیٹری کے موبائل کی بیٹری کو یوز نہیں کرتا پھر یہ اس بیٹری کو یوز کرتا ہے موبائل کی بیٹری جیسے کہ میں اس کو لگاؤں گا تو اگر 15% چارجنگ پر ہے موبائل تو وہ اس کے تروج جو ہے وہ 5-6 گھنٹے یوز کرلوں گا پھر بھی 15% ہی چارج رہے گا بس ہی چپکا رہے گا پیچھے اور یہ بیٹری کے طور پیز ہوتا ہے اور بیٹری کی ہیلتھ بھی نہیں گرتی اس کے لئے اگر ڈیٹیل چاہیے تو بھئی پاور پیک آف آئی فونز لکھ کر یوٹیوب پر وہ آپ دیکھ لینا بعد میں لیکن یہ جو چیز آپ کو سمجھ میں آ جائے گی ٹھیک ہے تو یہ بھی ابھی میرے خلال سے چارج نہیں ہوگا چارج نہیں ہے یہ چارج نہیں کیونکہ اچھا اس میں بھی یہ میں نے اوریجنل نہیں لیا اوریجنل تو بہت مہنگا ہوتا ہے یہ میں نے چائنا کے لیے تو اس کے اندر ٹائپ سی سے بھی چارج ہو جاتا ہے اور ٹائپ سی سے بھی چارج ہو جاتا ہے ٹھیک ہے تو یہ دونوں سے چارج ہو جاتا ہے اور اس کی بیٹری پاور جو ہے ایم ایش کتنی ہے پانچ ہزار ایم ایش کی اس میں بیٹری لگی ہوئی ہے یہ دیکھو بھائی یہ بھی یہ بھی جو ویلوگ بناتے ہیں ان کو یاد ہونا چاہیے کہ فیئر منز لگانا بہت ضروری ہے تو اس لئے فیئر منز بھی پڑی ہوئی اندر ٹھیک ہو گیا پھر اس کے بعد دو تین چیزیں جو میں آپ کو بعد میں دکھاتا ہوں لیکن پہلے میں آپ کو کیمرہ دکھاتا ہوں آپ لوگ بھولو گیا کیمرہ 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 تو بھائی صاحب بھائی صاحب یہ آ چکا ہے کیمرہ اب کیمرہ کونسا یہ پڑھو اس کے پرنام یہ اس کا اپنا پاؤچ ہے انسٹا 360 انسٹا 360 میں فرق اور دیکھو تم لوگوں نے بہت سے لوگوں نے جو ہے نا اس کو کیمرے کو ذرا اس کے اوپر بیک کے پر رکھتا ہوں تو تم لوگوں نے بہت سے لوگوں نے ہیرو گو پرو اور یہ سارے سنے ہوں گے لیکن یہ انسٹا 360 بہت کم لوگوں نے سنے اور یہ آپ کو پتہ نہیں کہ یہ کیا ادھم چیز ہے یہ ایک پھاڑو چیز ہے میں تو کہتا ہوں کہ ابھی میں آپ کو چیک کر رہا ہوں بھائی یہ دیکھو کیمرہ جو ہوتا ہے وہ اس طریقے کا دیکھتا ہے ٹھیک ہے اب میں اس کے فائد ہے جب آپ کو بتاؤں آپ بھولو کہ یار فواد بھائی کیا چیز لے آئے ہو یہ دیکھو یہ کیمرہ ہے یہ 360 ہے دونوں طرف اس کے کیمرہ لگے ہو ہوتا ہے اور یہ آپ کو کیسے دکھائے گا میں ابھی آپ کو دکھاتا ہوں ہاں جی بھائی صاحب تو آپ یہ دیکھو کہ یہ ویڈیو جو بنی ہے یہ کس طریقے سے بنی ہے یہ چیک کرو 360 میں نے ایک جگہ کیمرہ رکھا ہے یہ میرا ہاتھ بھی آ رہا ہے ٹھیک ہے یہ میں بھی آ رہا ہوں میں اس میں میں اس کے اندر جو ہے کچھ بھی کر سکتا ہوں اور کہیں کا بھی شورٹ لے سکتا ہوں یہ چیک کرو یہ دیکھ رہو نا یہ دیکھو یہ پورا میں اسمان کا لینا چاہوں بادلوں کا پرندوں کا اپنا کوئی ایشو ہی نہیں ہے کہ میں نے ایک جگہ موبائل رکھا تھا اور ایک جگہ سے میں جس طرف کا شورٹ چاہے وہ لے سکتا ہوں جس طرف کا شورٹ چاہے وہ میں لے سکتا ہوں تو یہ ایک بہت زیادہ اور 5K میں ویڈیو شورٹ ہوتی ہے سمجھ گئی تو یہ انسٹا 360 x3 کیمرہ ہے اس کے ساتھ ایک انویزیبل سیلفی سٹک بھی آتی ہے ساری چیزیں آتی ہیں تو وہ انویزیبل سیلفی سٹک میں آپ کو دکھا دوں یہ اس کی اپنی انویزیبل سیلفی سٹک ہے یہ دیکھو یہ کافی بڑی ہو جاتی ہے میں دکھاتا ہوں بھی یہ کتنی بڑی ہو جاتی ہے اسٹک یہ چیک کرو ٹھیک ہے یہ پوری سیلفی سٹک اور یہ انسٹا کی اپنی ہے ٹھیک ہے یہ انسٹا کی اپنی ہونے کی وجہ سے ایک انویزیبل موڈ دے دیتی ہے یعنی میں نے یہ سیلفی سٹک رکھ کے یہاں پہ کیمرہ لگایا وہ ہوگا یہ والا تو کیا سین ہوگا کہ یہ سٹک نہیں دیکھے گی ایسا لگے گا کہ سامنے سے کوئی ویڈیو بنا رہا ہے یہ سٹک جو ہے وہ انویزیبل ہو جائے گی یہ ہی میں بائک پہ اپنی لگا لیتا ہوں اچھا بائک پہ لگانے کے لیے میں نے کیا کیا چیزیں رکھی میں دیکھو بائک پہ لگانے کے لیے بائک کا ایک ماؤنٹ ہے جب آپ کے باس کیمرہ ایسا ہوگا تو پہلے میں نے یہ ویڈیوز میں دکھا ہوں کون سا ماؤنٹ لیا تھا تم لوگ کو یہ ویڈیوز اپنے ماؤنٹ یہ پلاسٹک کا ماؤنٹ آتا ہے یہ چار پانچ سو روپے کا ماؤنٹ ہوتا ہے یہ کسی کام کا نہیں ہے یہ ٹوٹ سکتا ہے یہ بائک پہ دیکھ رہا ہو ایسے یہ جو جگہ کھلتا ہے اس میں سے بیچ میں سے اور پھر یہ بائک پہ لگ جاتا ہے بائیک پہ لگنے کے بعد پھر یہاں پہ اپنے کیمرے کی سٹک کئے لکھو یہاں سے یہ لگا دو یہ ڈیریک کیمرہ لگا دو تو کوئی ایشو نہیں ہوتا لیکن پھر میں نے کہا کہ نہیں بھائی یہ چار پانس والی چیز پلاسٹک کی کوئی بلکل بیکار ہے پھر میں نے یہ میٹل ملیا میٹل میں یہ ایک سمال رگ جن جن کو پتا ہوگا یہ بہت مشہور اور بہت اچھی برینڈ ہے جس کے اندر جو ہے یہ پورا سیٹ اپ لگا ہوئے آپ یہ دیکھو کہ اس کو ملدوس کر دوں تھوڑا سا یہ پور میٹل میں ٹھیک ہے تو یہ بائیک پہ ایسے لگ جاتا ہے یہ بائیک میں لگنے کے بعد یہاں سے بائیک پہ لگتا ہے یہ اس کو گول گھومائیں گے تو یہ کھلتا رہے گا اس کا مو ایک ہاسے کرنا پڑا ہے تو یہ دیکھو مو کھل رہا ہے تو اس طرح اس کا مو کھلے گا یہ بائیک پہ ایسے میں لگا دیتا ہوں سامنے ہینڈل پہ اور یہاں پہ کیمرہ لگاتا ہوں اور یہ اس کی گرب بہت اچھی ہے ٹوٹنے کے خطرہ نہیں ہے اب آپ اتنا مہنگا کیمرہ جو ہے وہ لے کے گھوم رہے اور پ پلاسٹک ویسے ٹوٹ کے گھر جائے تو بڑا ایشو ہو جاتا ہے میں نے جو لیا تھا یہ دیکھو کہ اس کے اندر مائک لگانے کی جگہ نہیں ہے ایکسٹرنل مائک کیلئے ایک یہ ملتا ہے انسٹا 360 مائک ایڈاکٹر یہ مائک ایڈاکٹر لیا جاتا ہے پھر یہ مائک ایڈاکٹر لگتا ہے پھر اس کے برابر میں وہ ایڈاکٹر لگتا ہے وہ ریسیور لگتا ہے کیمرے کا وہ مائک کا تو یہ ساری چیزیں اس کا پورا سیٹ اپ کلاتا ہے میں دکھا دے تو مائک مائک ایڈاکٹر کہاں گیا اچھا اندر میں نے ایسی رکھ دیا تھا ڈبے کے بغیر یہ رہا ٹھیک ہے یہ مائک ایڈاکٹر ہے یہ بہت مہنگی چیز ہے مائک ایڈاکٹر بھی بھائی تم لوگ نیٹ پہ جاؤ اس کے پرائیسے سرچ کرو کہ تم لوگ پتہ چلے گا اتنی میند سے میں تم لوگ کے لیے چیزیں خرید رہا ہوں اور تم لوگ کے ویڈیو تاکہ اچھے سے اچھی بنے یہ کام کر رہا ہوں تو تم لوگ مجھے پھر بھی چینل کو سبسکرائب نہیں کر رہا بارال یہ چیزیں ہیں ساری اور پین رکھے میں کچھ دیکھ سکتے ہو یہ پین رکھے میں یہ اور جو ہے وہ میں نے کارڈ رکھے میں اپنے کچھ ایک اچھا انسٹا تری سکسٹی کے ساتھ جو نا وہ ایک کپڑا بھی ملتا ہے یہ دیکھو انسٹا تری سکسٹی کے ساتھ ایک کپڑا بھی ملتا ہے اچھا سا پیارا سا کیمرے کو ساف آف کرنے کے لیے تو یہ بھی میں نے یہ ادھر ڈالا ہوئی بھائی جان بات یہ ہے کہ ساری چیزیں اپنی جگہ پہ بلکل صحیح ہیں کوئی ایشو نہیں ہے یہ کیمرہ لے لو یہ سیل فی اسٹک لے لو کانٹینٹ نہیں ہوگا نا فائدہ نہیں ہوگا اور میں یہ کہتا ہوں یہ سب چیزیں میں نے اب جا کے لیے ہیں شروع میں میں نے ایک موبائل پکڑاتا اٹھایا اور اس سے ویڈیو بنانا شروع کر دی تو آپ لوگوں نے پہلے سے یہ نہیں کہ مجھے فواد بھائی کی طور ہے سارا سامان چاہیے ایک چینل سٹارٹ کرنے کے لیے تو ایسا نہیں کرنا سب سے پہلے ب بھائی ویڈیو ڈیلی بیسس پہ اپلوڈ کرو اور بنانا تو شروع کرو تم لوگ کو اپنا پتہ تو چلے کہ تم لوگ ویڈیو بنا بھی سکتے ہو کہ نہیں تو اتنا خرچہ پہلے سے کر کے بیٹھ جاؤ کہ سب بیکار ہو جائے گا سب تلو کیونکہ یہ چیزیں بکنے والی نہیں ہیں دوبارہ یہ بتا دوں جتنی بھی مہنگی آتی ہیں تو یہ بکنے والی نہیں ہوتی تو اپنے اوپر تھوڑا سا رحم کرو اور چھوٹے چھوٹے پہلے ویلوگز بناو اور ایک موبائل سے اپ دارش ہے کہ ویڈیو اپلوڈ کرو ڈیلی بیسس پہ پھر اس کے بعد دیکھتے ہیں پہلے آزار سبسکرائبر تو پورے کر لو چینل کو مونیٹائز پہ تو لیا اس کے بعد پھر چیزوں پہ خرچہ کرنا شروع کرنا میں تو یہ کہتا ہوں بھائی سب کو کہ جب پہلی انکم آئے اسی سے چیزیں خریدو یوٹیوب کے لیے اپنے پاس سے پیسہ نہ لگاؤ لیکن اگر پیسہ ہے کوئی مسئلے کی بات نہیں ہے تو اچھی بات ہے ویلوگ کی کالیٹی پہلے دن سے اچھی رکھو تو تو جتنا آپ کر سکتے ہو لیکن ایکسٹرا خرچہ نہ کرو میں نے آپ کیوں شروع کر رہا ہے کیونکہ مجھے اپنے آگے کا ایم پتہ ہے کہ میں نے کس طرح سے شوٹنگ کرنی ہے کس طرح سے آپ لوگوں کو خوش رکھنا ہے ٹھیک ہے تو اپنا بہت سارا خیال رکھنا ہے اور آج میں نے اپنا پورا ویلوگ سیٹ اپ تم لوگوں کو دکھا دیا ہے تو بھائی کے چینل کو سبسکرائب کرو اور آگے میں تم لوگوں کو اچھا اس کیمرے کی پوری یہ جو انسٹا 360 x3 ہے اس کو میں پورا ریویو آپ کے س فنکشن بہت کچھ ہے اس کیمرے کے اندر تو وہ میں آپ سب لوگوں کے ساتھ ڈسکرس کروں گا اور آپ لوگوں کو سمجھاؤں گا تو جو جو آپ لوگ چاہتے ہیں کہ میں انسٹا 360 کے ریویو کروں پورا کمپلیٹ ہے ایک اچھا ڈیٹیل میں تو وہ بھی مجھے بتا جائے نا اپنا بہت سارا خیال رکھنا اللہ حافظ